یہ لینے جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سے آئس کریم بنانے لگے ہیں کمال کی آئس کریم بنانے لگے ہیں دو سے تین چیزوں سے آئس کریم بنائیں گے ٹیسٹ فل بنیں گی کمال کی بنیں گی ترطیب کو سیدھا کرنے لگے ہیں آپ کہیں گے کہ بابا جی آئس کریم نہیں تھا کہ تو کھویا کھا رہے ہیں کمال کی آئس کریم بنے گی ملائم ہوگی اور ٹیسٹ فول ہوگی یہ ٹیسٹ فول اور ملائم آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا آئس کریم بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پانچ سو ایمل آدھا کلو دودھ لے لیا اور اس کے اندر سے تھوڑا سا دودھ آدھا کپ نکالنے لگے ہیں اور بکایا دودھ کو ہم یہاں پہ پین میں ڈالنے لگے ہیں پین کے نیچے ہم آپ کو آن کرنے لگے ہیں فلیم کو جس کو آپ ایملیش میں کہتے ہو میں آتے ہویا پاپا ہے گل سمو ہی نہیں آئی فلیم کو آن کر دیں بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں آدھا کلو دودھ ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے جو دودھ نکالا ہے اب ہم یہ کشٹرڈ پورٹر سے آس کریم تیار کر رہے ہیں یہ میرے پاس ٹابری فلیور ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس بنانا فلیور ہے کیلے علا اس میں بھی کر سکتے ہیں مینگو میں بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ کشٹرڈ پورٹر کا فلیور لے کے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ جو آدھا کپ ہم نے اس کا نکالا ہے دودھ کا یہ تھنڈا دودھ تھا تھنڈا سیمین روم ٹمپریچر پہ اس کے انترہ ہم شامل کریں گے وان انہاف ٹیبل سپون کے بنتا ہے کشٹرڈ پورٹر شامل کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور آپ کا دل چاہے سٹابری میں سٹابری میں بنا لیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے گھٹھری وغیرہ نہ رہے آپ نے کون سے یوز کیا میں نے بنانا یوز کیا کلے والا فلیور دودھ کو بوائلانا شروع ہو گیا فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اب آپ کیا کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ جو ہم نے بنانا کسٹرڈ ہم نے شامل کیا تھا دودھ میں یہ الکا الکا اس طریقے سے ڈالتے رہیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے اور تین سے چار منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے ٹھیک ہو گیا تین سے چار منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں چار منٹ کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کیا یہ اس طریقے سے ٹھیکنے سے میں آ گیا جیسے ہم نے کسٹرڈ پوڈر ڈالا جب کسٹرڈ پوڈر آپ دودھ میں شامل کریں موگ کی طرف کریو کیمرے بھائی تو اس کے اندر پہ بٹھری بڑھا نہیں ہونی چاہیئے بہت ذہن میں رہے اور اس کو مکس کریں گے دو سے تین منٹ مزید اس کو کوک کریں گے تاکہ چینی جو پانی چھوڑے گی اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پوش کر لیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ شگر ڈال کے چار منٹ مزید پکایا اس کنڈیشن میں آ چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو فلیم کو بند کر دیں گے کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فین کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد کس پراسس سے گزاریں گے کیا چیز شامل کریں گے آپ کو شنڈا ہونے کے بعد ملتے ہیں ہم نے کمپلیٹ تھنڈا کر لیا روم ٹمپریچر پہ لے کے آگے اس طریقے سے اس کنڈیشن میں ہی آگیا ٹھیک ہوگا ہمارا مٹھی لیل اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ اس کے اندر جو ہوتی ہے ٹیٹرہ پیک کریم اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں گھر میں جو بلائی کٹھی ہوتی ہے اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور ویپنگ کریم کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کپ ویپنگ کریم لے لیے ٹھیک ہوگا ہے سویٹ ویپنگ کریم اس لئے ہم نے ٹو ٹیبل سپون شگر کا استعمال کیا تھا زیادہ شگر نہیں ڈالی تھی کیونکہ یہ کریم بھی مٹھی ہے اگر آپ کے پاس سویٹ ویپنگ کریم نہیں ہے مٹھی نہیں ہے سمپل ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون شگر کے ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے ویپ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹ لگیں گے ویپ کرنے میں ویپ کر لیں یہ کھڑی ہو جائے جان میں آ جائے اس کے بعد آپ سے بھی کریں کریم کو ویپ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس مٹیریل کو اٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور دوبارہ سے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے الیکٹرک بٹر سے بیٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ ہم نے مزید اس کو ویپ کیا اس کنڈیشن میں آگئی اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر ایک سے دو ڈراب ونیلا سینس کے ڈال لیں گے خشبو کے لیے بس اتنا سے ٹھیک ہو گیا ونیلا سینس ڈالنے کے بعد میرے پاس یہ پیشتہ ہے موٹا کٹا ہوا ہم پیشتہ ڈالنے لگیں آپ بادام پسند کرتے ہیں بادام ڈالیں اور وہ اشرفیاں جو ہوتی ہیں کلر میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں یہ اس ٹائم پہ ہم نے ڈال دی اس طریقے سے ایک منٹ صرف اس کو ویپ کریں گے اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے اس طرح بھی بال لے لیا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم پہ آکے ہم نے اس کو اس طریقے سے ہلا لینا ہے اوپر کور دے دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریزر میں چھوڑنے لگیں اوپر والے خانے میں آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ جمنے کی طرف جائے گا پھر اس کو نکال لیں گے پھر اس کس پراسے سے گزاریں گے آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھے گھنٹے ہم نے اس کو فریزر میں رکھا اوپر والے خانے میں یہ دیکھیں یہ کس کنڈیشن میں آگئی ایس تا ایس تا ایس کریم ہماری جمنے شروع ہوئی اس ٹائم ہم نے نکال لی اس ٹائم نکال کے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے ایک سے ڈیڈمنٹ کے لیے اس کو اس ٹائم پہ بیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ اس کے اوپر جو برف کی لیئرز بن جاتی ہے آپ کی ایس کریم پہ یا وہ برف کے کرسٹل اوپر آ جاتی ہیں وہ نہیں آئیں گے گل سمجھا رہی ہے مکمل داثریں تو آنو اس ٹائم پہ آکے آدھے گھنٹے کے بعد ابھی جمعنی شروع ہو جائے اس کنڈیشن میں آ جائے ہلکی الگی جمعنی شروع ہو جائے پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ بیٹ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹ کرنے کے بعد اس کو چطرے کے سیمیاں پہ سیٹ کر لیں گے اب اس کو اوپر سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے اور آپ اس کو کم سے کم 6 گھنٹے اور زیادہ زیادہ آور نائٹ کے لیے ہم اس کو فریزر میں چھوڑ دیں گے جب یہ فریزر میں سے اس کو نکال لیں گے 6 گھنٹے کے بعد یا رات بھر کے لیے اس کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن دکھائیں گے یہ رات بھر کے لیے ہم نے اس کو فریزر میں چھوڑ دیا تھا جب رات ہم یہ ریسپیت کمپلیٹ کر رہے تھے تو رات کے بارہ بج رہے تھے اب صبح کے دس بج رہے ہیں اب ہم نے اس کو نکال لیا جیسے ٹائم ملا ٹھیک ہو گیا آپ کو اس کی لکھ دکھانے لگے ہیں کس طریقے سے یہ آسکریم تیار ہوئی ہے دو سے تین چیزوں سے کمال کی لکھ بنے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں بھی ہم نے یہ کٹر لے لیا آسکریم یہاں بھی ہم نے یہ بول لے لیا جس میں ہم نے شاوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن دیکھئے گا دیکھئے گا سبحان اللہ اس طریقے سے ایک گلاس میں بھی ٹالیں گے اب اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن اس طریقے سے ہم نے دو اپنے جو ہے نا ایک ہم نے بول میں ٹال دیا ایک ہم نے گلاس میں ٹال دیا اسکریم والے ٹھیک ہو گیا آپ کا دل چاہے آپ پیچھتے سے گارنش کرنے اس طریقے سے سویٹ سپرنکل جو ملتے ہیں مارکیٹ سے گارنش کے لیے اس کا دل چاہے اس سے کرنے جس چیز سے آپ کو اچھا لگے جس چیز سے آپ کا دل چاہے آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ میں نے آپ کو ایک جدید اور نیو ریسپ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا اسکریم کی کہ فٹا فٹ سے دو سے تین چیزوں سے آپ اسکریم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹ فول بنے گی اگر آپ کو ہماری ریسپ اچھی لگی ہو اسکریم کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیر ایکن کے بٹنوں کو دبایا کریں کسی نے کسی کسا شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو وہ ہمیں یاد رکھا کریں میری لئے میری ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ